اٹیکیریا پتی اچھلنا یا جس کو چھپاکی کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اس سے کسی بریس کی جان بھی جا سکتی ہے اب یہ ہوتا کیوں ہے کیونکہ یہ ہمارے شریر کا ایک allergic reaction ہے جب بھی ایسا کوئی substance یا کھانے پینے کی چیز ہمارے شریر کے اندر جاتی ہے جس سے ہمیں allergy ہے تو ہمارے شریر کا جو immune system ہے یا روک پرتیرودک شمتہ ہے وہ active ہو جاتی ہے اور اس allergent کے خلاف جو ہمارے antibodies ہیں وہ کچھ histamins release کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ایک allergic reaction ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے کبھی کچھ چیزیں کھائیں ہوں اکثر ایسی چیزیں جن میں protein زیادہ ہوتا ہے میٹ، انڈا، مچھلی، دودھ کے پروڈکٹ کھانے کے بعد یا کچھ دالوں سے بھی کچھ لوگوں کو allergy ہوتی ہے اور ان کے پورے شریر پہ آدھے گھنٹے کے اندر یا ایک گھنٹے کے اندر اندر بہت ہی تیز خجلی مچنے لگتی ہے شریر اور جو چمڑی ہے وہ لال پڑ جاتی ہے اور موٹے موٹے دھاپڑ، چکتے اس طرح کے جو اٹیکیریا کے جو ریشز ہیں وہ erupt ہو جاتے ہیں اور آج ہے تو وہ بہت تیز سے پھیلتے ہیں مریض بے چین ہوتا اور خجلی بہت زیادہ مچتی ہے جن لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے ان لوگوں نے experience کیا ہے اور ان کو پتا ہوگا کہ یہ کتنی پریشانی والی بات اور کتنی تکلیف دے بیماری ہوتی ہے اور بہت سے مریضوں کو allergy ہونے کے بعد یا آٹیکیریا ہونے کے بعد سانس لینے میں دکت ہوتی ہے جب ہوتو پہ یا موپے سوجن آتی ہے اس کو انجیو ڈرما کہتے ہیں اور یہ خطرناک یا emergency والی condition ہوتی ہے اس سمیں دیر کیے بنا مریض کو فوراں اسپطال میں لے کے جانا چاہیے وہاں پہ کچھ anti allergic injections دیے جاتے ہیں کچھ estroids بھی دیے جاتے ہیں جس سے کہ اس allergy کے پربھاو کو فٹا فٹ سے کم کیا جائے اور جو اندر کی سوجن ہے جس کی وجہ سے مریض کی جان جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اس کو روکا جا سکے یہ ایک medical emergency ہے تو اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر جو ہے کچھ anti allergic دوائیاں جیسے citrazin, aglagra اس طرح کی دوائیاں وہ advise کرتا ہے کچھ دن کھانے کے لیے تو ہم بات کرتے ہیں دوستو temporary علاج نہ کر کے کہ اس کا permanent جڑ سے علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں واپس آنا پڑے گا لوٹ کے اپنی nature کی طرف یعنی کہ کچھ دیسی, نسخوں کی طرف, ayurvedic اور یونانی دوائیوں کی طرف تو سب سے پہلے تو آپ یہ پہچان لے کہ آپ کو allergy کس چیز سے ہوتی ہے جس چیز سے بھی آپ کو allergy ہوتی ہے اس کے پاس بالکل بھی نہ جائیں چاہے وہ انڈا ہو, مچھلی ہو, ماس ہو, دال ہو چاہے کوئی سبزی ہی کیوں نہ ہو یا کوئی اور substance ہو جو آپ نے پہچان لیا ہو کہ اس کو کھانے کے بعد آپ کو allergy ہوئی تھی اس کا قارن یہ ہے کہ پہلی بار جنرلی جو allergy ہے اس کی تیورتہ کم ہوتی ہے بر جب آپ دوسری بار وہی چیز کھاتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں تو ہماری body کی جو antibodies ہیں انہوں نے اس دشمن کو پہچان رکھا ہوتا ہے اور جب اگلی بار یہ دشمن یا allergy body کے اندر جاتا ہے تو antibodies اور بھی تیزی سے حملہ کرتے ہیں اور تب اور زیادہ تیور allergy ہوتی ہے تو اس لیے جب بھی کسی چیز سے آپ کو allergy ہوتی ہے اس کو دوبارہ کھانے سے بلکل بچے دور رہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کا جڑ سے علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے صرف آپ کو کچھ نیم پالن کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلا نیم ہے کہ آپ کو protein سے بنی چیزوں سے کچھ دن کے لیے تھوڑا دور رہنا چاہیے اور اس چیز سے بلکل دور رہنا چاہیے جس کا آپ کو پتا ہے کہ اس سے allergy ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ میں کچھ آپ کو دوائیاں بتا رہا ہوں اگر ان کا آپ استعمال کرتے ہیں تو allergy اور یہ پت کی بیماری یا چھپاکی کی بیماری جس کو artikary انگلیش میں کہتے ہیں وہ بلکل جاتی رہے گی ایک سے ڈیڑھ مہینے کے علاج کے بعد تو علاج کا سمیں لمبہ ہے یہاں پہ آپ کو دھرے رکھنے کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلا آپ کام کر سکتے ہیں کہ جو آپ green tea استعمال کریں اور اس میں تلسی کے پتے ضرور ڈالیں جب پانی اُبال رہے اور اس چائے کو آپ جب بھی آپ چائے میں پیتے ہیں نورملی اس کو استعمال کریں دودھ کی بنی چائے نہ لیں دودھ کا بنا پروڈکٹ اووئیڈ کریں اور باقی پروٹینز بھی یا ماں سہار بھی اووئیڈ کریں اس کے بعد جو آپ دوائی لیں گے یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور آپ یہاں سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے میں نے نام لکھے ہوئے ہیں سب سے پہلی دوائی آتی ہے جس کو اتری فل شہترہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس دوائی کا سات گرام صبح شام گنگنے پانی سے قریب ڈیڑھ مہینے تک لگتار استعمال کریں جسے چیون پراش ہوتا ہے اس طرح کی دوائی ہوتی ہے لیکن اس کا سواد تھوڑا کڑوا ہوتا ہے تو آپ موہ میں رکھ کے گرم پانی سے اس کو نگل سکتے ہیں ایک اور دوائی ہوتی ہے یونانی کی جس کو حبے ازگند کے نام سے جانا جاتا ہے یہ اشو گندہ دوائی سے بنائی جاتی ہے یہ گول گول گولیاں ہوتی ہیں ان دوائی کی دو دو گولیاں آپ صبح شام اتری فل شہترہ کے ساتھ لگتار استعمال کریں اس کے ساتھ آپ کو خون ساف کرنے والی یا ایسی دوائیاں استعمال کرنی پڑیں گی جو آپ کے بوڈی سے ٹاکسینز کو نکالیں گی ان کو ہم بلڈ پیوریفائر کے نام سے بھی جانتے ہیں جس میں اگلی دوائی کا نام آتا ہے شربت مصفی خون یعنی کہ خون کو ساف کرنے والا شربت یا سیرپ اس دوائی کا دردس ایمل صبح شام استعمال کریں اور اس کے بعد ایک دو دوائیاں اور آتی ہیں جی بلکل ارک پانی جیسی دوائی ہوتی ہیں کسی بھی یونانی ہمدرد کی یا ریکس کی یا لیمرا ریمیڈیز کی ان کی دوائیاں آتی ہیں ان سے آپ یہ لے سکتے ہیں ارک منڈی اس کا بیس ایمل صبح شام خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے اور دوسرا ارک چرائتہ اس کا بھی بیس بیس ایمل صبح شام جس طرح بتایا ہے ناشتے سے پہلے اور رات کو کھانے سے پہلے استعمال کریں یہ ساری دوائیاں اگر آپ چالیس سے پہتالیس دن تک استعمال کرتے ہیں تو آپ کی الرجی ارٹیکیریا بلکل جاتا رہے گا یہ بہت سے مریضوں کو ہم نے دوائیاں دی ہیں اور بڑے اچھے ریزلٹ ملتے ہیں ایک چیز اور دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے بہت سے مریضوں کو اگر پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں ایسکیریس یا وارمز اگر ہوتے ہیں تو اس کے کارن بھی کچھ لوگوں کو الرجی یا ارٹیکیریا بار بار ہوتا ہے تو آپ کیڑے کی دوائی بھی ضرور کھائیں چھے مہینے میں ایک بار کیڑے کی دوائی کھانی چاہیے اگر آپ نے نہیں کھائی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کی سلا سے اپنے بچوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی کیڑوں کی دوائی ضرور دیں تو بھی آپ ارٹیکیریا جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں تو مجھے امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا جانکاری بھرا رہا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اور جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں آپ کو اسی طرح کے ویڈیو میڈیکل ناللیج کے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں دھنیواد